میرے محبوب کی ذات موجزہ ہے میرے محبوب کی ذات کیا ہے موجزہ ہے تو آپ کے جسم کے سبحان اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بالوں کی پہلے چلو بات کر لیں کیا اجاز ہے میرے محبوب پاک کے بالوں کا بھی ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور مبارک میں بادشاہ کے پاس کچھ بال لائے گئے اور بال لانے والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ نبی پاک کے موے مبارک ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ نبی پاک کے ہیں بڑی کوشش کی گئی لیکن کب پتا چلے کہ یہ نبی پاک کے ہیں لانے والا مدعی تھا کہ یہ نبی پاک کے ہی ہیں انہوں نے کہا کہ بلاؤ رسول کے بیٹے کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان میں سے کچھ بال لیے ان کو دیکھا غور کیا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کے بال ہیں اور یہ باقی رسول پاک کے بال نہیں کہا جی یہ آپ نے کیسے چھان پھٹک کر لی انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہے لیکن آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں آگ لائی گئی اس میں باقی بالوں کو رکھا تو وہ جل گئے میرے پاک محبوب کے بال آگ میں رکھے آگ کے اوپر رکھے آگ ان کے اوپر رکھی وہ ویسے ہی تر ہوتا تھا آپ نے فرمایا یہ میرے نبی کا بال مبارک ہے اس لیے احوابِ گرامی یہ میرے پاک محبوب کے بالوں کا موجزہ ہے اور اگر کسی نے اس بالوں کے موجزات کو یاد کرنا ہو تو وہ جائے پوچھے حضرت خالد بن ولید سے حضرت خالد بن ولید سے پوچھے کہ جو بڑے جری تھے بہادر تھے بڑے لڑکے تھے بڑے زبردست جرنیل تھے خوبصورت سپاہی تھے لیکن احوابِ گرامی جب اگر ان کی وہ توپی یا پگڑی گھر میں رہ جاتی تھی جس میں میرے نبی کا بال تھا تو دھونڈنے کے اور تلاش میں رہتے ہیں انتظار میں کہ وہ آ جاتی تو مجھے فتح حاصل ہو جاتی یہ موجزات ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اگر اصلی بال مبارک آج بھی کسی کے پاس موجود ہو جس جگہ پر موجود تھا اس کا تو مجھے پتا ہے ویسے تو سرکار کے موہ مبارک بہت ساری جگہ پر موجود ہیں لیکن جو حق سچ میں جہاں ہوگا یا ہے وہاں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس بال کو لے کر آج بھی اگر کوئی باہر نکلے تو بدلی ساتھ 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 بدل بادل ساتھ ساتھ چلتے کیونکہ یہ پاک نبی کے بجپن کا بھی موجودہ تھا یہ تو سب نے دیکھا کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو بادل سایا کرتا تھا تو جہاں کہیں بالکل کہیں بال مبارک ہیں تو اس کو لوگوں نے دیکھا ہے وہ دیکھنے والے بھی موجود ہیں اور بال بھی موجود ہیں ویسے تو ہر ہر جگہ پہ آج موجود ہیں تو لیکن جہاں ہیں وہ موجزہ بہرحال آج بھی ہے کہ نبی پاک کے بال مبارک کو لے کے نکلیں تو بادل آج بھی سایا سایا بادل آج بھی سایا کرتا ہے تو حباب اگرامی میرے محبوب کے پاک بال بھی موجزہ ہیں سرکار کے بال بھی کیا ہیں اسے تو ایک ایک سرکار کے عزب پہ علماء نے بہت کچھ لکھا بڑی باتیں بتائیں اب سرکار کے بالوں کے بعد ذرا آپ کی پیشانی پہ آئیں سرکار دو عالم کی پیشانی بھی موجزہ ہے یہ جو ماتھا ہے یہ پیشانی بھی موجزہ ہے اور اس کے بارے میں فقط یہی عرض کروں گا کہ یہ ایسا موجزہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پیشانی سے رات کو نور نکلتا تھا تو سارا محلہ اور علاقہ روشن ہو جاتا تھا سرکار دو عالم کی پیشانی سے یہ نور نکلتا تھا تو آپ کی پیشانی کا یہ موجزہ تھا کہ وہ نور پھیلاتی تھی تو اس کے بعد احبابِ گرامی آپ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرف آ جائیں سرکار کی آنکھیں کیسا موجزہ ہیں قربان جاؤں میں اپنے پاک محبوب کی آنکھوں پر اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا یہ میرے نبی کی آنکھ کو اللہ نے موجزہ دیا کہ اس آنکھ نے وہ مالک دیکھا وہ خالق دیکھا وہ معبود دیکھا اور اس رب کو دیکھا جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکی اس آنکھ نے پورا کھل کے اس کا نظارہ کیا یہ بھی اس کا موجزہ ہے اور یہ اس کا موجزہ ہے کہ وہ آنکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگئے آگئے یہ بھی موجزہ ہے مرے محبوب کا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگئے آگئے اس نگاہ انعائت پہ لاکھوں سلام یہ بھی میرے نبی کی آنکھ مبارک کا موجزہ ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں بڑے موجزات ہیں میرے محبوب اگر کسی کافر کو محبت سے دیکھ لیں کسی کافر کو محبت سے دیکھ لیں اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ کیسے ہو کہ میرے نبی کی محبت کی نگاہ اس پر پڑ گئی میں اس کو جہنمی رہا ہوں یہ بھی میرے نبی کی آنکھ کا موجزہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس کو میرے محبوب نے محبت سے دیکھ لیا اس کا دل ایمان سے لبریز ہو گیا یہ میرے نبی کی نظر کا موجزہ ہے سمجھائیے یہ میرے رسول پاک کی نظر کا موجزہ ہے آئیے قیامت والے دن کے حوالے سے بھی ایک آپ کو میرے نبی کی نظر کا موجزہ حدیث پاک ہے اور لکھنے والے وہ بھی اہل حدیث ہیں حق سچ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے لکھواتا ہے اور کہلواتا ہے ہر کسی سے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قیامت والے دن بہت سارے مجرموں کو بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں میں بند کر کے لاکے کھڑا کیا جائے گا اور وہ ہوں گے میرے نبی کے امتی وہ کون ہوں گے میرے نبی کے امتی ہوں گے ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی بیڑیاں لگی ہوئی گلے میں توک پہنا ہوا پوری جہنم کی تیاری بتایا جائے گا یہ امتی ہیں میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے جب ان کی طرف دیکھیں گے ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھل کے گر جائیں سبحان اللہ میرے محبوب کی ایک نگاہ کا یہ کمال دیکھیں کہ قیامت والے دن جب گناہ گاروں کو ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا محبوب دیکھیں گے بس نظر اٹھا کے دیکھنے کی دیر ہوگی کہ ان کی بیڑیاں کھل جائیں گی ہاتھ کڑیاں ہاتھوں سے کھل کے گر جائیں گی اور اللہ ان کو ازاد فرما دے گا یہ میرے نبی کی نظر کا موجزہ یہ نظر کا موجزہ ہے تو کیسا اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا کیسا محبوب عطا فرمایا اور احبابِ گرامی میرے نبی کے ہونٹوں کا موجزہ یہ ہے کہ ان ہونٹوں پہ خدا بولتا ہے ان ہونٹوں سے خدا بولتا ہے اور ان ہونٹوں سے جو لفظ بنتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی شان کا مظہر ہیں اِس لئے احبابِ گرامی اور میرے پاک محبوب کی زبان کا موجزہ کیا ہے dig وہ آپ سجاہ صاحب ایک شیر کہتے ہوتے ہیں کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا موجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا وہ ہو گیا یہ بھی میرے نبی کا موجزہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا آپ نے کترے کو دریاد کہہ دیا تو ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اس احد پہاڑ کو کہوں کہ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلا کر اور ساتھ رہا کر میں اگر اس پہاڑ کو کہہ دوں یہ سونا بن جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو نے کہہ تو دیا اب بھی کفار جو ہیں وہ سعودی گورنمنٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ احد پہاڑ سونے کا ہے احد پہاڑ کس کا ہے اس میں سونا اتنا ہے ہمیں اس کا ٹھیکہ دیا جائے اور ہم اس سے سونا نکالیں کیوں بھئی وہ اس میں اتنا سونا کہاں سے آ گیا نبی پاک نے فرمایا اگر میں احد پہاڑ سے کہوں کہ سونا بن اللہ نے فرمایا محبوب تُو نے چلو اس سے کہا تو نہیں لیکن اتنا تو کہا کہ اگر میں کہوں تو میں اس کو سونے سے بھر دیتا ہوں یہ میرے نبی پاک سرکار کی زبان پاک کا موجزہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا جو کہہ دیا وہ ہو گیا یہ میرے محبوب کی زبان کے موجزات پر اگر ہم بات کریں وہ تو بڑی لمبی بات ہے بہت لمبی بات ہے میں بس اسی پہ ہی اکتفاہ کرتا ہوں کہ میرے محبوب پاک کی زبان کا کیسا موجزہ ہے کہ میرے محبوب پاک نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت مشرق نہیں ہوگی یہ بھی اسی زبان سے نکلا ہے اب کوئی لاکھ ٹل لگالے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلان بھی مشرق ہے فلان بھی وہ خائب و خاسر ہوگا وہ ناکام ہوگا اس کو موں کی کھانا پڑے گی مگر میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہوگیا آپ نے فرمایا میری امت مشرق نہیں ہو سکتی میری امت مشرق نہیں ہو سکتی اس لیے احواب گرامی اور جو آقا کریم کا لعاب ہے اس کے کتنے موجزات ہم سنتے ہیں کیسا خوبصورت اس کے موجزات ہیں کہ اگر کنویں میں ڈال دیں تو کنویں میٹھا ہو جائیں اور اگر آٹے میں ڈال دیں تو پوری فوج کھا جائے آٹا ختم نہ ہو ہانڈی میں ڈال دیں تو پوری غزوہ خندق کی فوج کھا جائے ہانڈی ختم نہ ہو اور اگر کسی کے کوئی بیماری والی جگہ پر لگ جائے تو اس کی کبھی بیماری اس کے پاس نہ آئے وہ حضرت کتادہ کا واقعہ تو سنا ہوگا جنگ ہوئی تیر لگا احد میں آنکھ زخمی ہوئی زخمی بھی ایسی کہ نکل کے باہر آگئی اچھا انہوں نے رسول پاک سے عرض کیا حضور میری بیوی نے منوہ اینج کانا جائے پسندت نہیں نہ کرنا حالانکہ جنگ میں نقصان ہوا تھا حضرت کی حضور وہ اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں تے جے میری ایک نکڑ گئی تو میں اینج ایک آخ دنال کر گیا تو ہو سکتا میرے تو نفرت کرے یہ بھی تو کوئی چنگی کا لگ نہیں غلام ہومان تاڑا تے کانا رما سبانا یہ بھی نہیں ہو سکتا ایسے لوکان نبی کانا منیا ہوئے ہیں ٹھیک نا وہ مرضیوں کا جو کادیانیوں کا ہے وہ کانا میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے ایک آخ والی تھے گورنمنٹ گڑی نہیں سڑکتے چڑھن دی تانو جندہ ہدا جی کرے وہ بند کر دیں نبوت والی سڑکتے کانا کدھروں چڑھے ہیں پھردہ اس کو کان چڑھنے دے گئے اس لیے احباب گرامی وہ جو سیابی تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نفرت کرے گی مجھ یہ میری آنکھ نکلی ہوئی ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے یوں میرے محبوب نے فرمایا مسکرائے آئے 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 وَأَمَّسَّائِلَا فَلَا تَنْحَرْنَا محبوب جیسا بھی سوالی آئے موڑنا نہیں ہے کیوں تو جو کر دے گا وہ ہو جائے پتہ تھا آنکھ اٹھائی ڈیلہ اٹھایا اور آنکھ میں رکھا ساتھ لعب دہن لگایا سرکار دعالم علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا اس کو فٹ کر دیا حدیث پاک میں ہے کہ ایک آنکھ پہلے سے لگی ہوئی تھی جو اللہ نے لگا کے بے جی تھی وہ بھی آنکھ تھی خوبصورت تھی لیکن یہ آنکھ جب نبی پاک نے لگائی اس کے حسن کے اتنے چرچے ہوئے کہ لوگ دور دور سے حضرت کتادہ کی آنکھ دیکھنے آتے دور دور سے حضرت کتادہ کی آنکھ دیکھنے آتے اور تذکرے ہوتے یار وہ جڑی آنکھ اللہ نے لا کے پہ جی سی نا وہ بھی سونی ہے لیکن جڑی آنکھ اللہ نے پھر اپنے نبی کو دبارہ لوائی ہوتے بہت ہی سونی سبحان اللہ تو یہ حسن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تاکہ پتا چلے جس کو میں صدقہ مصطفیٰ دیتا ہوں ایسا دیتا ہوں کہ پھر کمال ہو جاتا ہے یہ آنکھ صدقہ مصطفیٰ تھا وہ تو تھی نا فطری طور پہ اللہ نے آنکھ بنائی اور بن گئی یہ میرے محبوب نے عطا کی فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابی تو بھی کیا یاد کرے گا تو یاد تو رکھے گا کہ یہ آنکھ میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے یہ اس سے حسین بھی ہے اور اس سے اس کی نظر بھی تیز ہے اور جو آنکھ پدیشی تھی اس سے صرف دن کو نظر آتا تھا اس سے صرف دن کو نظر آتا تھا جو آنکھ پھر میرے مصطفیٰ نے لگائی اس سے دن کو بھی نظر آتا تھا رات کو بھی نظر آتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آرہی ہے یہ میرے محبوب کے کیا مجزات ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت کتادہ کی سات نسلوں تک اس آنکھ میں روشنی دوسری سے تیز رہی اس آنکھ میں روشنی دوسری آنکھ سے تیز رہی یہ شان ہے میرے محبوب کے لعاب کی اور میرے محبوب کے ہاتھ کی کیسی شان ہے اس لیے احبابِ گرمی میرے محبوب کی کون کون سے مجزات کی بات کرن اور آپ کی ناک مبارک کیا مجزہ کیا ہے ناک مبارک کا مجزہ کیا ہے زمین پہ بیٹھے ہیں جبریل وہاں سے چلنے لگتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے آنے کا جو ارادہ ہے جبریل کے آنے کا اس کو سونگ لیا ہے میں نے اس کے آنے کے ارادے کو سونگ لیا ہے بھئی کوئی ارادے کے بھی خوشبو ہوتی ہے ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتی فرمائے یہی تو موجزہ ہے جس چیز کی تمہیں خوشبو نہ آئے نبی اس کی بھی سونگ لیتا ہے یہی موجزہ ہے بھئی بات سمجھ جائے دیکھیں کمال اے خدا کی قسم کیا شان ہے میرے محبوب پاک سرکار کی فرمایا کہ جب جبریل وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتا ہے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اس کے آنے کے ارادے کی بھی خوشبو سونگ لیتا نبی پاک کو یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی